جواب شکوہ تو محسوس یہ ہوتا ہے جیسے آج کے پاکستان اور آج کے مسلمانوں کی تصویر اقبال لکھیجئے ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی بائے سے رسوائی پیغمبر ہیں بدھ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدھ گر ہیں تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا نادش موسم گل لالا سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا کس قدر تم پہ گران سبح کی بیداری ہے منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرفِ سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں شعر ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو سہی تم مسلمان بھی ہو دمِ تقلیمِ داقت بے پاک عدل اس کا تھا قوی لوسِ مراد سے پاک شجرِ فطرتِ مسلم تا حیاسِ نمناک تھا شجاعت میں وہ ایک ہستیِ فوقِ الادراک ہر مسلمہ رگِ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینہِ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بروسہ تھا اسے قوتِ بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا تم زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہو تارکِ قرآن ہو کر میرے بچوں امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال آج بھی ہے اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنا ہے اگر ہم نے اسلام کا احیاء کرنا ہے اس پاکستان کی تکمیل کرنی ہے ہم نے اگر اس پاکستان کو خلافتِ راشتہ کی بنیاد پر تعمیر کرنا ہے ہم نے اگر وہ مقام حاصل کرنا ہے جس کے لئے پاکستان بنایا گیا تھا ہماری وہ تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے جس کی ہاں اور نامِ دنیا کے فیصلے ہونے جہاں پوری مسلمان دنیا کی قیادت ہمیں حاصل ہونی ہے تو یہ وقت آ گیا ہے میرے بچوں کہ ہمیں اب اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی ہے اب ہمیں اپنی نسبت اپنا تعلق اپنے قرآن سے دوبارہ جوڑنا ہے اپنے نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دوبارہ وفا کرنی ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تے رہے ہیں اب ہم نے اپنی تقدیر بھی لکھنی ہے ہمیں لوہ و قلم چاہیے ہیں لیکن اس لوہ و قلم کو لینے کے لیے شرط جو بتائی گئی ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تے رہے ہیں عدبِ رسول عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے تعلق قرآن پاک سے محبت نسبت اور عمل اور پھر یہ جس قرونِ اولہ کی تصفیر اقبال نے کیچی تھی جہاں یہ مردِ مومن جہاں مردانِ خداگاہ و قدامست جہاں مردانِ پر اسرار بسا کرتے تھے وہ ہماری اباوشتات تھے ہماری بڑے تھے اور وہی جہر اللہ نے آپ میں بھی دیا ہے وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے وہی رسول ہمارے پاس بھی ہے وہی نسبت اور تعلق اللہ نے آپ کو بھی بخشی ہے اور اللہ کے فضل اور کرم سے شیروں اور دلیروں کی اولادیں ہوں اور انشاءاللہ ہمیں اپنے آبا سے وہ نسبت ہوگی کہ انشاءاللہ اگر وہ گفتار اور کردار تھے تو ہم بھی اللہ کے فضل سے وہی کردار وہی اخلاق وہی جرت وہی دلیری وہ شجاعت اور اسی غیرت کو اور اسی عشقِ رسول اور عدبِ رسول کو انشاءاللہ لے کر اٹھیں گے اور اس کا مظاہرہ اس نسل نے کرنا ہے آپ کے پاس چوئس نہیں ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں نسبت قرآن کی بات کی تھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک سے فیض اور فضل کیسے حاصل کیا جاتا ہے ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے فیض کیسے لیے جاتا ہے ہم نے شرح صدر کی بات کی تھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر انسان کو نور قلبی چاہیے ایمان چاہیے ہدایت چاہیے تو اس کے بعد یہ زبان کی لیمٹیشن یہ عربی زبان کی پابندی بھی اللہ تعالیٰ اس پابندی کو بھی نرم کر دیتا ہے عربی نا جاننے کے باوجود انسانوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے انسان اپنے مقام حاصل کرتا ہے اپنے رب کے حضور پہنچتا ہے جو درجات اللہ نے اس کے لیے لکھے ہیں وہ اس کے نصیب میں وہ اس کو حاصل ہوتے ہیں اگر صرف عربی زبان شرط ہوتی ہدایت کی تو آج کوئی عرب گمراہ نہ ہوتا لیکن عربوں میں بھی آج گمراہی جس طرح پھیلی ہوئی ہے حاشمی بیچ رہا ہے عبرو عدین مصطفی یہ ستر سال پہلے بھی تھا اور اب بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ والعزیز اس قرآن سے نسبت اور تعلق کے لیے جو سوال آپ کے ذہنوں میں ہیں ہماری نوجوان نسل کو بہت سوالات ہیں وہ قرآن اب اس کی فیورٹ بک نہیں رہی ہے اساس اس کی روح اس کی اصل سے لوگ دور ہو گئے تقریباً ایک ہزار سال تک مسلم دنیا میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تھا اگر آپ کو بات بتائیں تو سب سے پہلا ترجمہ ہندوستان کے پورے خطے میں شاہ ولی اللہ نے فارسی میں کیا تھا قرآن کا اس سے پہلے ہزار سال تک مسلمان پوری دنیا میں قرآن اپنی عربی زبان میں پڑھا کرتے تھے اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ عربی زبان کو جاری کیا جاتا تھا بچوں کو عربی پڑھائی جاتی تھی آج ماشاءاللہ ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں دنیا کے سارے علوم سیکھتے ہیں عربی زبان سیکھنا میں کون مشکل بات تھی سیکھی جا سکتی تھی ایک وہاں ہم سے غفلت اور کتاہی ہوئی ہمیں عربی بھی سیکھنی ہے فارسی بھی سیکھنی ہے اردو بھی اپنی بہتر کرنی ہے لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر عربی ہماری کمزور بھی ہے تو اگر دل میں نور ایمان ہے عشق رسول اور عدب رسول ہے اور قرآن پڑھنے کے وہ عداب جو قرآن نے بتائے ہیں ان عداب کو پابندی کر لی جائے تو پھر قرآن اپنے راز کھولنا شروع کرتا ہے اگر آپ سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھئے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ تین درجے بتاتا ہے انسانوں کے پوری درجے اسحاب الشمال جن کو انگلیش میں آپ کہیں لیفٹسٹ جو الٹے ہاتھ والے لوگ جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے تباہ برباد ہو گئے اسحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جائیں گے بڑا خوبصورت مقام ہے ان کا اسحاب الیمین کا یہ مقام بڑا خوبصورت اللہ نے بتایا اور وہی پہ اللہ نے تیسرا ایک درجہ بتایا ہے المقربون سابقون اللہ بلون وہ لوگ جو سب سے آگے بڑھ کر ہیں جن کو مقرب کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا اور ان کے لئے بڑے خوبصورت درجہ بتایا ہے یہاں پہ تین گروہوں میں سے دو جنتی ہیں ایک جہنمی ہیں یعنی جنتیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو درجے بتائیں اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت پہ رہا ہے کہ اگر جنت میں ہی جانا انسان کی میراج ہوتی جنت میں ہی جانا انسان کا مقصد حیات ہوتا تو جنت میں تو مقرب بھی جا رہے ہیں اسحاب الیمین بھی جا رہے ہیں پھر دونوں میں فرق کیا ہے اگر جنت ایک ہی تھی تو پھر مسئلہ کیا تھا نہیں اب یہاں پہ میرے بیٹے اگر آپ قرآن پاک میں سورہ انام میں جو ایک وہ خاص آیت ہے مَنِيَتِ اللَّهُ وَرَسُولُ فَاُلَائِكَ مَعَالَّذِينَ آنَمَ اللَّهِ الْاِلْهِينَ وَسِدِّقِينَ وَشُبْدَاءُ وَصَالِحِينَ جنہوں نے اطاعت کی اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس خاص درجے پر ہوں گے جس پہ اللہ نے انام فرمایا ہوا ہے درجہ انام والے اور وہ کون ہیں انبیاء ہیں صدقین ہیں شہداء ہیں اور صالحین ہیں اور ایک بات نوٹ کرو الہم شریف جب ہم پڑھتے ہیں قرآن شروع کرتے ہی الہم شریف سے ہر فاتحہ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو درجہ انام میں فائز کر ہم اللہ سے جنت نہیں مانگ رہے ہیں ہم کیا طلب کر رہے ہیں درجہ انام طلب کر رہے ہیں انمتہ علیہم کی بات کرتے ہیں اس پہ شامل کر جس پہ آپ نے انام فرمایا اور قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے قرآن کا یہ عجیب موجزہ ہے درجہ انام کا جب مقام بیان کیا گیا ہے تو وہ سورہ انام کی اس آیت میں آتا ہے کہ انم اللہ علیہم من نبیین وصدقین وشہدہ وصالحین یہ چار درجہ جو ہیں انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین یہ درجہ انام میں سے ہیں قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے کہیے کہ آپ ایمان نہیں لائے آپ اسلام لائے ایمان تو آپ کے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ایک درجہ ہے اور اس سے اوپر ایک درجہ ہے مومن کا مومن اس سے اوپر ایک درجہ ہے پھر ایک آیت آتی ہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پہ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اب متقی کا مقام جو ہے وہ مومن سے اوپر پھر قرآن کے شروع میں وائد آتی ہے ہدایت ہے متقین کے لئے یعنی یہاں پہ آپ کو یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ متقین کو گائیڈنس ملتی ہے تو وہ اس سے اور اوپر کا مقام حاصل کرتے ہیں تو قرآن پاک نے جو مختلف اسطلاحیں استعمال فرمائی ہیں مسلمان ہے مومن ہے متقی ہے محسن ہے صالح شہید صدیق انبیاء ہیں پھر انہوں نے صدیق علیہ السلام کا مقام یہ تمام مقامات قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوئے ہیں سورہ واقعہ خصوصی طور پر ان کے درجات کر دیتی ہے مقرب وہ ہیں جو درجہ نام والے ہیں جو اوپر کے ٹاپ کیٹیگریز ہیں پہلے چار درجات اور جو باقی مسلمان ہیں جو جنت میں جائیں گے مسلمان مومن متقی یہ سب جنتی ہیں صحاب الیمین ہیں لیکن درجہ نام والے وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ اور یہ تمام درجات فقہ کے درجات نہیں ہیں یہ تمام درجات اس بات میں ڈپینڈ نہیں کرتے کہ امام احمد بن حنبل کے مالک کے شافی کے امام وہ حنیفہ کے کس فقہ سے کس مسئلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں ان درجات کا تعلق قلوب سے قلب سے انسان کے ایمان سے ان درجات کا تعلق انسان کے تسکیہ سے اور اسی وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ جب قرآن کی ایسنس اور روح کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کا فوکس ان روحانی درجات کی طرف رہے جب آپ روحانی درجات میں مقابلہ کرتے ہیں مسابقت کرتے ہیں روحانی درجات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ ظاہری فرقہ ورانہ اختلاف میں مسئلک کے اختلاف میں آپ نہیں بھنستے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ آپ حضور کے قریب کتنا پہنچیں مقرب کتنا ہوئے کیا درجہ انعام میں پہنچے یا نہیں پہنچے اور درجہ انعام میں اگر نہ پہنچے تو وہ بھی ایک حد تک خسارہ ہی ہے کیونکہ جب مقربون جو خاصل خاص مقام بتایا سورہ واقعہ میں انسان انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ جو جماعت ہوگی وہ اور جماعت ہیں جنت میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کا فضل اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ انسان وہ مقام حاصل کر رہے جس پر اللہ نے انعام کیا اور وہ انعام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی کیونکہ خاص دنیا میں وہ کیٹگری جو اللہ نے بتایا یہ خاصل خاص بندوں کی کہ اللہ زینہ قالو ربن اللہ سم استقامو کہ اللہ ہمارا رب ہے اس پر استقامت اختیار کی تتنزلو علیہم الملائکہ ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ یہ خاص روحانی دائمینشنز ہیں وہ یہ خاص روحانی درجات بن جاتے ہیں تو بندے مومن کا جب لفظ اقبال استعمال کرتے ہیں تو اقبال کی مراد اس سے صرف وہ عام مسلمان نہیں ہیں اقبال کی مراد وہ غیر معمولی وجود ہیں جو انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ درجہ انام پر فائز ہیں روحانی اساس رکھتے ہیں پر اسرار وجود ہیں اللہ سے ان کا ایک ذاتی اور جو مقربون کے درجے پر فائز ہوتے ہیں جو پر اسرار لوگ ہوتے ہیں تو یہ تمام درجات قرآن نے بتا آئیں اقبال نے ان کی ڈپٹیشن کر کے ان کو شاہین کہا ہے کہیں شاہین نے شاہ الاولاق کہا ہے کہ حضور کے شاہین ہو تم وہ لاب استعمال کیا ہے کہیں اقبال کا مرد مومن کہا گیا ہے ان کو یہ تمام اسطلاحیں استعمال فرمائیں لیکن قرآن پاک یہ درجات بتاتا ہے اہل ایمان کے یہ سارے جنتیں ہیں الحمدللہ لیکن مسلمان کے مراد یہ ہے کہ وہ درجہ انام والوں میں سے ہوں اور اسی کی دعا ہم ہر علم شریف میں کرتے بھی ہیں بیٹا دعا کی قبولیت کے بارے میں آپ نے پوچھا میرا بیٹا ایک حدیث شریف ہے حدیث قدسی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص طویل سفر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے پردے میں پہنچتا ہے خانہ کعبہ میں کھڑا ہوتا ہے کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہوتا ہے اس کے بال مٹی میں ہوتے ہیں جسم اس کا تھکا ہوتا ہے لمبا سفر کر کے آتا ہے پر رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا کہ اس کا وجود حرام میں پلا ہوتا ہے بیٹا دعا کی قبولیت یہ بنیادی شرائط میں سے ایک شرطی ہے کہ جو شخص دعا مانگ رہا ہے اللہ نے اس کا وجود حلال میں پلا ہوتا اپنے آپ کو حرام رس سے بچائے شخص لازم شرط ہے جس کا وجود حرام میں پلا ہوتا ہے سب سے بڑی اس امت پر جو علمیہ جو عذاب نازل ہوا ہے آج کے دور میں یہ سودی اور ربع اور کفر کے نظام کی وجہ سے کہ ہم لوگ کی دعائیں قبول ہونا لٹریلی لگتا ہے کہ بند ہو گئی ہیں لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں لیکن امت کا حال وہی ہے جو ہے اس کی وجہ بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان آج کلک مسلمانوں میں آج کلک دور میں رزق حلال اور حرام کی تمہید اب فرق ختم ہو گیا تقریبا دوسری بات کہ دعا پرواز نہیں کرتی اللہ کی طرف جب تک اس کے بازو اس کے پر دروشریف سے نہ لگایا جائے دعا سے پہلے دعا کے بعد دروشریف جب تک دروشریف نہ ہو اس وقت تک یہ دعا پرواز نہیں کرتی دعا کے عداب ہیں دعا کے پروٹوکالز ہیں پہ یہ یقین یہ مان ہو کہ میرا رب میرا سننے والا ہے رزق حلال ہو دروشریف کی برکت ہو اس کے ساتھ اور ما شاء اللہ وہ دو جناح جو پر اس کے ساتھ لگے ہیں جن دروشریف کی برکت سے پرواز اپنے رب کی طرف کرتی لیکن بیٹا ایک بات دنٹنا دعا میں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک دعا وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے لئے کرتا ہے انسان مانگتا ہے دوسری دعا وہ ہوتی ہے جو دوسرے آپ کے لئے مانگتے ہیں اس لئے اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانا حضور کی سنت بھی ہے حضور صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میرے لئے دعا کرو کیونکہ بعض وقت میرے وجود میں کوئی غلطی کوتا ہی ہو سکتی ہے میری دعا میں کوئی کمی کوتا ہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کوئی نیک بندہ کوئی مسکین کوئی آجز کوئی یتیم کوئی بیوہ جس میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو اس کی دعائیں لگتی ہیں بیٹا جس طرح مال کمایا جاتا ہے نا یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ جس طرح انسان گھر سے باہر نکل کے نوکری کرتا ہے رزق کماتا ہے تلاش کرتا ہے کاروبار کرتا ہے پیسے کما کے لاتا ہے اسی طرح دعائیں کمانی پڑتی ہیں دعاؤں کی تلاش کیا کرو دعاؤں کے لئے نکلا کرو اور دعا کس طرح ملتی ہے دعا خدمت اور عدب سے ملتی ہے خدمت کرو اور عدب لوگوں کا عدب کرو جو بے اختیار اگلا دعا دیتا ہے وہ دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی انسان جب کسی کی بے اختیار خدمت کرے اتنی خدمت کرے کہ اس کے دل سے دعا نکلے آپ کے لئے یا اس کا عدب کرو جب یہ دو معاملات کرتے ہو اسی لئے ہمیشہ بزرگوں کی خدمت کرتے ہو ان کا عدب کرتے ہو پھر دعا ملتی ہے وہ دعا نہیں جاتی دعا کمانی پڑتی ہے دعائیں کمایا کرو جب انسان کو اس کی توقع کے خلاف توقع کے غیر مطابق تم اس کو عطا کرتے ہو کچھ دیتے ہو مثال کے طور پر سڑک پہ کوئی یتیم کوئی بیوہ کوئی مسکین تمہیں تکلیف میں نظر آتا ہے اس کو کوئی توقع نہیں کہ تم اس کو دوگے جاؤ اس کی ضرورت پوری کر دو سو پچاس جتنا بھی اللہ نے تمہیں اختیار طاقت دی اس کو دے دو وہ جو اس شخص کو خوشی ہوگی اس ایسی دولت کے ملنے سے ایسے پیسوں کے ملنے سے کہ جوشکی وہ توقع نہیں کرتا تھا اس وقت جب وہ دعا دے گا وہ دعا اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں جاتی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے مَنْ يَتَّقَ اللَّهُ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزَقُهُ مِنْ حِيْسُ لَا يَحْتَسَبُ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے جو اللہ سے محبت اور عشق حقیقی کا اور اللہ سے خوف خوف کا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے راستے نکالتا ہے اس کے لئے رستے نکلیں گے دروازے کھلیں گے ایوینیوز بنیں گے يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حِيْسُ لَا يَحْتَسَبُ اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا جہاں سے انسان کو خواب و خیال میں توقع نہیں ہوتی اللہ اس کو رزق دینا شروع کرتا ہے علم کا بھی اور ظاہر کا بھی مگر یہ اللہ کس کے ساتھ کرتا ہے مجھے ایک پرانی روایت آپ نے سنی ہوگی کرو مہربانی اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری بر آپ جو معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رکھو گے وہ معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا یاد رکھنا یہ بات آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو درگزر اور معاف کیا کرے اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسا رزق دے جو آپ کے گمان میں نہ ہو اللہ کی مخلوق کو اس طرح رزق تقسیم کرنا شروع کرو کہ ان کے گمان میں نہ ہو آپ کی غلطیوں اور کتاہیوں پر اللہ پردے ڈال دیں اللہ کی مخلوق کے گناہ جو تمہیں پتا لگتا ہے غلطیاں کتاہیاں پتا لگتی ہیں ان پر پردے ڈال دیں ان کو چھپاؤ اللہ سے راضی ہو جاؤ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اللہ سے شکوے نہ کرو اللہ آپ سے شکوے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قصرت سے درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اللہ تعالیٰ رحمت سے برکتیں آپ پر نازل کرنا شروع کر دے گا اللہ جو دین کی اساس ہے جو راس ہے دین کا جو دین کی مزاج ایسنس ہے وہ اتنا سمپل ہے اتنا معصوم اتنا انوسنٹ ہے اتنا سیدھا سادہ اور آسان اور سمجھنے والا ہے جو سلوک اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرو گا جو رشتہ اللہ سے رکھو گے اللہ وہ رشتہ آپ کے ساتھ رکھے گا اللہ سے حساب نہیں کرو اللہ آپ سے حساب نہیں کرے گا بہت سے لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا شدید حساب کرتے ہیں یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ آگے اللہ ان کے ساتھ ایک بڑا شدید حساب کرنے جا رہا ہے ورنہ بعض اللہ کے بندے ہیں جو بے درخ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی حساب نہیں کرتے ہیں اللہ کی مخلوق سے حساب نکا ان کے لئے اللہ کہتا یرزقہ مئی حیشہ بغیر حساب اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے ان کا حساب نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اپنے حیات مبارک میں صاحبہ کو دیئے ہیں یہ صاحبہ بغیر حساب کے جائے گا یہ بغیر حساب کے جائے گا حضور نے خوشخبری دیئے ہیں صاحبہ یہ معاملے سب ہمیں سکھانے کے لئے ہیں لیکن بیٹا یہی بات کہ دعا جو ایک زبردستی کسی سے کرائی جائے کھڑے ہو کہ انسان کسی سے کہ میرے لئے دعا کرو نہ اس کا آپ سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا دل چاہ رہا ہے دورستی اس نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیئے یہ دعائیں پر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں دعا وہی لگتی ہے جو دل سے کی جائے دعا وہی لگتی ہے جس پہ دروش شریف کے پر لگے ہو دعا وہی لگتی ہے جو حلال رس سے ہو دعا اس کی لگتی ہے جس کو آپ بے اختیار اتنی خوشی دے دیں جس کی وہ توقع نہیں کرتا تھا اس کی ضرورت پوری کر دیں کسی یتیم کی کسی بیوہ کی کسی مسکین کی کسی حاجت مند کی اس طرح اس کو بغیر اس کی توقع کے دے دیں اور پھر جو وہ دعا دے گا اللہ کیا وہ رد نہیں جاتی ہاں بعض وقت اللہ تعالیٰ کے اپنی حکمت کے تحت وہ اس دعا کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے ہم انسان جلدباز ہے نا ہم چاہتے ہیں ہماری بات ابھی فوراں پوری ہو جائے وہ نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضائع نہیں کرتا اس کے بدلے عجر مقام درجات کی بلندیس آسانیہ سہولتیں اور ایک بات ذہن میں یاد رکھنا ہم انسانوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے لئے کیا چیز بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے لوگ نہ جانے اللہ سے کیا کیا مانگ لیتے ہیں جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اس میں ساتھ ایک جملہ اضافہ کر دو کہ یا اللہ اس دعا کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں خیر کرنا میری اور ملت اسلامیہ کے ملت مسلمانوں کے لوگ گاڑی کی دعا مانگتے ہیں یا اللہ گاڑی مل جائے گاڑی مل جاتی ہے اس آدھ سے میں پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے دعا تو مانگ لی گاڑی کی لیکن خیر نہیں مانگی آفیت نہیں مانگی اس کے ساتھ تو جو بھی دعا اللہ سے کرو کیونکہ ہم انسان جانتے نہیں کہ کیا چیز ہمارے لئے بہتر ہے کیا بہتر نہیں ساتھ اللہ تعالی کے لئے ایک شرط لگا دو میرے مالک اس کی اس دعا میں شر نکال دینا ہر خیر عطا فرمانا دنیا اور آخرت میں ہمارے لئے اور مسلمانوں کے لئے پھر اللہ تعالی اس دعا کے ساتھ جب دعا قبول فرماتا ہے تو اس کو مشروط کر دیتا ہے خیر کے ساتھ خیر کے ساتھ دعا آتی ہے اس میں سے شر نکال دیا جاتا ہے یہ بھی دعا کے کچھ عداب ہیں اور دعائیں کماؤ جس طرح تنخواہ کماتے ہو ویسے دعائیں کمائے کرو کیونکہ جو بدنصیب ہے وہ شخص جو دعائیں کماتا نہیں جس کو دعائیں نہیں لگتا کیونکہ یقین کرو تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے دعا کے بڑی بڑی مسئیبتیں ٹل جاتی ہیں آزمائشیں بڑی مسئیبت چھوٹی ہو جاتی ہیں چھوٹی مسئیبت ختم ہو جاتی ہیں خدمت ہے خوش رہو جی بیٹا کوئی سوال سر ذکر اللہ سے کیا امراض ہے بیٹا جان ذکر اللہ اللہ کا ذکر یہاں پہ ہم جس ذکر کی بات کر رہے ہیں جس کو ذکر اللہ کسیرہ کی بات کی گئی اللہ کا ذکر کسر سے کرتے ہیں جس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں قلب کا ذکر یہ وہ ذکر ہے کہ جو انسان جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا بیٹا ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کی زندگی کے لیے ضروری ہے آپ سانس بن کر دو دم گھٹتا ہے انسان کا انسان کے جان نکل جائے گی اسی طرح انسان کے قلب کو بھی غزہ چاہیے رزق چاہیے اور انسان کے قلب کو جو رزق ملتا ہے جو غزہ ملتی ہے اس کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں اور یہ ذکر سانس کے ساتھ چلتا ہے قرآن پاک میں بڑی خوبصورت آئیت ہے اس کی وَسْكُ الرَّبِّك فِي نَفْسِك اپنے رب کا ذکر کرو اپنی جان میں اندر اپنے وجود میں وَسْكُ الرَّبِّك فِي نَفْسِك تَدْرُّ وَخِیفَة امید اور خوف کے ساتھ بدون الجہر من القول مو سے آواز نہ نکلیں بِالْغُدُوَ الْعَصَال صبح شام وَلَا تَقُن مِنَ الْغَافِلِين اور دیکھنا غافلوں میں سے مت ہو جانا یعنی جو شخص اللہ کا ذکر صبح اور شام بغیر آواز نکالے اپنے موجود میں نہیں کرتا اللہ اس کو غافل کہہ رہا ہے یہاں قلب غافل ہو جاتے ہیں یہاں قلب اندھے ہو جاتے ہیں جس طرح بیٹری کو چارج ہونے کے لئے ایک ٹرکل چارج چاہیے ہوتا ہے کرنٹ چاہیے ہوتا ہے جس کو چارج کرتا ہے انسان کے قلب کو زندہ کرنے کے لئے بھی اللہ کا ذکر چاہیے ہوتا ہے ذکر نماز کو بھی انسان کرتا ہے ذکر ہے لیکن یہ جہاں جس ذکر کی بات ہو رہی ہے وَسْكُ الرَّبِّكْ فِي نَفْسِكْ اپنی جان میں اللہ کا بدون الجہر من القول یہ بھی شرط لگا دی مو سے آواز نہ نکلے ذکر قلبی کی بات ہو رہی ہے یہ واضح طور پر ذکر ہے اور سلاسل جو ہیں یہ جو روحانی تربیت دینے والے مرشدین ہیں جو بزرگ ہیں جو انسان کے وجود کو تسکیہ فرماتے ہیں تسکیہ کرتے ہیں انسان کے قلب کی صفائی کر کے اس کو بندہ مومن بناتے ہیں اس کے درجات کی روحانی بلندی کے لیے جو کورسز کراتے ہیں اس میں ذکر قلبی کی بہت بڑی اہمیت ہے ذکر قلبی کے بغیر جب عفضل و ذکر لا الہ الا اللہ فرمایا گیا تو یہ ذکر وہ ہے جو زبان اور قلب سے ادا ہوتا ہے تو اسی طرح حضور نے اتنے ذکر اذکار فرمائے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ ہے اتنے ذکر اذکار حضور حسن حسین اٹھائیے پوری کتاب ماشاء اللہ اذکار وہ سب اذکار ہیں ذکر ہیں لیکن جس طرح انسان ملٹی وائٹیمنز کھاتا ہے جس طرح مختلف دوائیاں کھاتا ہے اپنے جسم کو انرجی دینے کے لیے اسی طرح مختلف طرح کے اذکار ہوتے ہیں انسان کی روحانی تربیت کے لیے اور ان کے لیے مرشد چاہیے استاد گائیڈ ٹیچر جو سپیشلائز کرتے ہیں سبجیکٹ میں اور انسان کو پھر یہ بتاتے ہیں اس طرح نہیں ہے کہ آپ کتابیں پڑھ کر کوئی بھی ذکر اٹھا کرنا شروع کر دیں بیسک ایلمنٹ ہے قلب کو زندہ کرنے کے لیے اسی قلب منیب جو ہے قلب سلیم بنتا ہے پھر قلب شہید بنتا ہے پھر نفس کو قابو رکھنے کے لیے نفس اماراج نفس لوامہ جس طرح تبدیل ہوتا ہے نفس لوام نفس مطمئنہ میں جاتا ہے یہ تمام وہ طریقے کار ہیں کہ جو بزرگوں نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت وارکہ سے سیکھ کر سکھائے ہیں کہ کس طرح انسان کا قلب زندہ کیا جاتا ہے قلب کی تربیت اور حفاظت کیس طرح کی جاتی ہے اس کے لیے ذکر قلبی لازم ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے بھی مرشد کی ضرورت ہے قرآن میں بھی مختلف علوم ہیں جس طرح بات کہیں نا کہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت وارکہ سے جواب سیکھتے ہو تو حضور آیتیں بھی تلاوت فرما رہے ہیں حکمت بھی سکھا رہے ہیں تسکیہ بھی فرما رہے ہیں تو اسی طرح وہ تمام علوم جن کا تعلق ظاہری فقہ سے ہے قرآن میں کہ بھضو کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے حج کیسے دینا ہے وراست کیسے تقسیم کرنی ہے طلاق کے معاملات کیا ہیں ایڈمیسٹریشن کس طرح منیج کرنی ہے یہ سارے معاملات حقوق العباد کے حوالے سے تمام معاملات کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ ماں باپ سے رشتہ کیسے کرنا ہے آپ اس میں رشتداروں دوستوں سے لا رحمی کیسے کرنی ہے پھر انسان یہ تمام معاملات بھی یہ سب معاملات فقہ میں آپ کو مل جاتے ہیں اس کے لئے فقہ کا استاد چاہیے کوئی ایسے عالم دین علماء حق میں سے تلاش کیجئے کہ جو آپ کو یہ دین یہ معاملات سکھائیں مگر ساتھ ساتھ قرآن کا ایک بہت بڑا پہلو روحانی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اس کو سکھانے کے لئے جو استاد ہیں عام استلام ان کو مرشد کہتے ہیں اللہ حاصل ہیں فقہ کے احمد مام مالکی شافی عمبلی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم یہ کوئی فرٹے نہیں ہیں یہ سکولز ہیں یہ سکولز آف تھاٹ ان تمام بڑے بڑے اماموں نے قرآن پاک اور سنت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے فقہ لاؤ بنایا ہے جس لاؤ کہتا ہے دنیا کے مختلف اور سارے کے سارے ایکسپٹڈ ہیں رسپیکٹڈ ہیں باعادب ہیں ایک دوسرے کی عزت کی جاتی اسی طرح جو روحانی ڈائمنشن ہے دین کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسکیہ کس طرح فرمایا جو امراض قلبی ہیں ان کا علاج کس طرح فرمایا کیونکہ انسان کے وجود میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نفس کی بیماریاں ہیں حسد ہے لالچ ہے کینا ہے غیبت ہے خوف ہے بزدلی ہے بغیر تھی یہ تمام جو امراض قلبی ہیں ان کا تعلق فقہ سے نہیں ہے ان کا تعلق ایک روحانی امراض سے ہے جس کا طریقہ علاج بھی روحانی ہے اس کے لیے جو آرڈرز بنے ان کا نام نقشبندی قادری چشتی سوہروردیا مختلف نام ان کے رکھے چلے گئے یہ بھی کوئی یہ بھی کوئی سیکٹس نہیں ہے یہ بھی کوئی فرقے نہیں ہے یہ بھی سکولز ہیں پوری مسلمان دنیا میں یہ مروج ہیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راشدین کے دور میں اس وقت کوئی نام نہیں تھا اس وقت ایک اسلامی معاشرہ تھا ایک سوسائیٹی تھی صحابہ خود موجود تھے ظاہر ہے اس وقت خلفہ راشدین کے دور میں اور بات کے آنے والے دور میں کوئی ہنفی مالکی ہنبلی نہ اس وقت کوئی نقشبندی قادری چشتی یا سوروردی تھا لیکن بعد سکولز کھل گئے مختلف طرح کے بھئی کوئی کہتا ہے کہ میں الہذر سے پڑھا وہاں ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں کراچی انیورسٹی کا ہوں کوئی کہتا ہے میں اسلام آباد ہی انیورسٹی کا ہوں کوئی آکسفورد کا ہے کوئی کیمبریج کا ہے یہ مختلف سکولز ہیں جو بعد میں بنے اسی طرح یہ تمام سکولز آف تھوڑ یہ مسئلہ جو کچھ طریقت کے جنہوں نے روحانی ڈیمنشن کو سنبھالا حضرت جنیائیت بغتادی حضرت حسن بسری شیخ عبدالقادر الجلانی حضرت داتک گنج بخش حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ جلال الدین رومی پوری مسلمان دنیا میں یہ بزرگ پھیلے ہوئے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی روحانی سلسلے سے ہے مگر وہ تمام روحانی سلسلے ظاہری شریعت پہ وہی عمل کرتے ہیں اسی ظاہری شریعت پہ عمل کرتے ہیں کہ جو ان چار اماموں نے شریعت اور فقہ کے جو امام ہیں احمد بن حنبل مالک شافی ابو حنیفہ انہوں نے جو متین کر دی لہذا کوئی بھی روحانی طریق جو طریقت کا سلسلہ ہے وہ شریعت سے باہر نہیں ہوتا ہو سکتا نہیں جو شریعت سے باہر ہوگا پھر وہ دین حدایت سے دین سے باہر چلا جائے گا تو شریعت کی پابندی طریقت میں بھی اور انظہری فقہ کے سلسل میں بھی لازم ہوتی ہے تو مرشد استاد ٹیچر چاہے کوئی بھی مضمون ہو دین کا آپ کو لازمان چاہیے وہ بہت خاص مقام ہوتا ہے استاد تربیت کر کے ایک مقام پر آپ کو پہنچا دیں جس کے بعد برہا راستہ پر حاملہ اور ہوتا ہے لیکن اس مقام پر ہم جس پہ ہیں آپ سب ہم جس پہ ہیں ہمیں استاد مرشد بڑوں بزرگوں کی ضرورت ہے کہ جو تربیت دے کے آپ کو آگے لے کے چاہیں جی بیٹا سیر ابھی ہم نے بات کی کہ یہی کہ ہمیں ایک استاد اور ایک مرشد کی ضرورت ہے پر آج کل کا جو دور ہے اس میں استاد اور پیر یا مرشد ہمیں کس طرح ہم جو یوت ہے آج کل کی ہم لوگوں کو کس طرح پتا چلے کہ ہم کس کو فالو کریں آج کل کا جو دور ہے اور روحانی فیض کی جو آپ نے بات کی بیٹا ایک سمپل بات آپ کو سمپل بینچ مارکس دے دیتے ہیں ایک مرشد کی خاص نشانی یہ ہوگی کہ اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو عشق رسول اور عدب رسول عطا ہو جائے گا کوئی وہ شخص جو گستاخی رسول سکھائے حضور کا عدب نہ سکھائے حضور سے پیار نہ سکھائے حضور سے نسبت اور تعلق نہ سکھائے وہ مرشد بننے کے قابل نہیں ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں آپ کو اللہ کی یاد آئے آپ اس کے پاس بیٹھیں اللہ اس کے رسول کے محبت میں آپ کے آنسوں گریں آپ اس کے پاس بیٹھیں آپ کے دل میں شدت سے ایک طفان برپا ہو جائے کہ میں نے حضور کے پاس جا کے حاضری دینی ہے اس کے پاس جا کر آپ اس دنیا سے بیزار ہوں اس کے پاس بیٹھ کر آپ کا دل چاہے کہ میں آپ آخرت کو ترجی دیں اس کے پاس بیٹھ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو اس کی باتیں اتنی آپ کے دل کو لگیں وہ شریعت کے پردے میں رہتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی روحانی درجات آپ کے وجود میں وہ انقلاب برپا کر دے گا کہ آپ وہ پردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے آپ کے وجود سے آپ کے نگاہوں سے جو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے وجود میں ایک ٹپ دیل ہی آنے لگی ہے اقبال نے اس مرد درویش کی نشانی جو بتائی تھی امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے وہی ہے تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخِ دوست زندگی اور بھی تیرے لئے دشوار کرے آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کا دل اس دنیا سے اٹھ جائے گا آپ اس دنیا میں ڈیوٹی کریں گے لیکن اس میں دل نہیں لگائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جاگیریں اور جایدادیں نہ بناو ورنہ تم اس دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے جو اللہ کا بندہ اور فقیر اور درویش ہوگا وہ دینے والا ہوگا وہ تقسیم کرنے والا ہوگا مانگنے والا نہیں ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ اتنا خوبصورت وجود ہوگا کہ آپ اس کے آس پاس پر اسرار طاقتوں کو دیکھتے ہوں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پاس ہے کیا معاملہ he'll be lucky man برکت ہوگی خیر ہوگی آفیت ہوگی بے شک پھٹے پرانے کپڑے بیٹھا دھوتی پہن کے زمین پہ بیٹھا وہ لیکن اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو سکون آئے گا آپ پریشانی میں اس کے پاس جائیں گے پر سکون ہو کے اٹھیں گے وہ ایک آپ کے پیٹ پہ اپنا ہاتھ پھیرے گا اور کہے گا بیٹا جا اللہ کرم کرے گا آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ کرم کرے گا وہ آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے گا آپ کے وجود کے رانکٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ اس کے نگاہوں کی تاب نہیں لاسکیں گے یہ پر اسرار لوگ ہوتے ہیں بیٹا حاج بھی ہیں پڑھو نہ ممتاز مفتی کو پڑھو نہ خدرت اللہ شاہ آپ کو پڑھو نہ شواق صاحب کو وہ جن بابوں کا ذکر کرتے ہیں وہ آج کی دنیا میں بھی بستے ہیں ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہیں وہ ریلوے سٹیشن پہ بیٹھے ہوں گے کہیں وہ موچی بنے ہوئے ہوں گے کہیں وہ سی ایس پی آفسر ہوں گے کہیں پہ وہ فوجی جرنیل ہوں گے ظاہری پردے کو نہ دیکھنا یہ ساری ڈیوٹیاں ہیں اللہ اپنے بندوں کی لگاتا ہے لیکن ایسے تمام لوگ موجود ہیں آج کے دور میں ذاتی طور پر ہم جتنے بھی اس قسم کے فقراء کو جانتے ہیں ان میں کوئی بھی خانکاؤں میں نہیں بیٹھا ہوا ہے مجھے دور آئے تھا جس کا اقبال کل کر خانکاؤں سے ادا کر رسم شبیری یہ اللہ کے بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں تلاش کرو جب انسان کی طلب ہوتی ہے تو دھونے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے اور یہ اللہ کے بندے تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں میرے بیٹا جب انسان اپنے رب سے طلب کرتا ہے ہدایت عدب رسول اور عشق رسول اللہ سے طلب کروگے نا تو اللہ تعالیٰ آپ نے کسی بندے کو آپ کے پاس بھیج دے گا اور آپ کا رزق اس کے پاس ہوگا دعا کرو ایسے بندے ہیں اور تمہارا دل گوائی دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا رزق مشتق پہنچا رہا ہے مرشد اور استاد کے بغیر کام بنتا نہیں ایسا سر ابھی آپ نے بات کی شریعت اور طریقے تھی تو ان دونوں میں فرق ہے بیٹا شریعت اور طریقت میں حقیقتا تو کوئی فرق نہیں ہے یہ صرف اسطلاحیں استعمال ہوئی ہیں دین کے دو پہلو سمجھانے کے لئے بہت ساری اسطلاحیں ہم دین میں ایسی استعمال کرتے ہیں آج کل رائے جیسی ہو گئی ہیں کہ جو قرآن و سنت کی اسطلاح نہیں ہے مثلا نماز کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نماز تو قرآن و سنت کی اسطلاح نہیں ہے نماز تو فارسی اسطلاح ہے خدا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خدا کا لفظ تو یہاں کا نہیں ہے روزہ جس طرح میں استعمال کرتے ہیں روزہ بھی فارسی استطلاح یہ عربی کی استطلاحیں تو نہیں ہیں تو یہ استطلاحوں کو صرف آسانی کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ان استطلاحوں کو استعمال کیے جاتا ہے شریعت اور طریفت اصل میں سب کچھ شریعت یہ ہے سب کچھ شریعت نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سارا دین ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں لیکن جو ظاہری پہلو ہے جس طرح ہم نے بات کی نا کہ جو دین کے قوانین بنا دیئے ان کو شریعت کہا جاتا ہے لاز لیکن بہت سارا دین ہمارا ہے کوئی لاز لگ نہیں سکتا میرے دل میں شیطان مجھے بس بسے ڈال رہا ہے وہاں پہ کیا شریعت ہے اس میں کیا لاز اپلائی کریں گے انسان کے دل میں حویس ہے کینا ہے لالچ ہے خودغرضی ہے بغیرتی ہے حویس جو چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں بنا رہی ہے اس پر آپ کیا لاز اپلائی کریں گے کتنے کوڑے ماریں گے اس کیسی انسان کس عدالت میں لے کے جائیں گے یہ ہو نہیں سکتا تو وہ تمام معاملات جن کا تعلق قلب کی بیماریوں کے ساتھ ہے جن پر آپ قانون اپلائی نہیں کر سکتے لیکن ان بیماریوں کو جسم سے نکالنا بھی ضروری ہے اس تربیت کے پروسس کو اس سلسلے کو طریقت کہتے ہیں یعنی روحانی سفر جو ہے جو روحانی ڈائمنشن ہے اس کو طریقت کہا جاتا ہے تو بیٹو یہ دونوں سفر ضروری ہیں پہلے جو تربیت کا نظام بنایا جاتے تھے اس میں انسان ظاہری علوم بھی سیکھتا تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے حج کیسے کرنا ہے روزے کیسے رکھنے ہے حلال اور حرام کی تمیز کیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ آکے روحانی تربیت اور تسکیہ کے معاملات بھی تاکیے اس سو اسطادوں کے پاس جایا جاتا تھا ان سے سیکھا جاتا تھا کہ حضور یہ بتائیے کہ انسان اپنے امراض قلبی کا علاج کس طرح آپ کشفل محجوب حضرت آتا صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھئے مسلم بذرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھئے ان پہ سارا زور ان کتابوں پہ یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کی بیماریوں سے خواہشات نفس سے شیطان کے حملوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے ان تمام علوم پہ بیٹا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی بات کریں گے یہ ہمارا حلقہ یارہ ہے ہی اسی لیے کہ نوجوان نسل کے جو سوالات ہوں آؤ ان کنفیجنز کو دور کریں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں دوبارہ سے اپنی روحانی اساس کی طرف لوٹنا ہے اس روحانی اساس کی طرف جس کی بنیاد قرآن و سنت کی اوپر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ سے بھی فیض لینا ہے قرآن سے بھی نور حاصل کرنا ہے اور جب تک قرآن و سنت ہم اپنے مضبوطی سے ہمارے ساتھ رہیے اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو اللہ پاکستان کو اور مسلمانوں کو عزت بخشے اور ہمیں اس سعادت میں شریک کرے جو اس نے اس امت کے لیے لکھ ڈالی ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ